بھرت یا ایلائی بھرت یا ایلائی انگلیش میں ایلائی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آسانیز کے لیے آپ سمجھنے ہیں آمیزہ مکسچر کس چیز کا مکسچر؟ دھاتوں کا مکسچر جب ہم مختلف دھاتوں کو ملا کر ایک نئی دھات تیار کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں یہ بھرت ہے یہ ایلائی ہے اصل میں ہوتا یوں ہے آپ جانتے ہیں کہ مختلف دھاتیں مختلف خصوصیات رکھتی ہیں مثال کے طور پر ایلومینیم ایک دھات ہے لیکن ہلکی ہے آئیرن مضبوط اور لچکدار ہے کوپر کوپر ایک کنڈکٹر ہے موسل ہے اس میں سے بجلی آسانی سے گزر سکتی ہے سلور زیادہ چمکدار ہے یہ نہیں آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اسی طریقے سے بعض دھاتوں میں کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں تو ان کی خوبیاں اور خامیوں کی وجہ سے ہم اپنی پسند کی اور پسند سے ضرورت کے مطابق نئی دھات استعمال کرنے کے لیے بعض دھاتوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں ایک آمیزہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کی نتیجے میں حاصل ہونے کے لیے نئی دھات ہے وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بھرت ہے اور سب سے جو عام استعمال ہونے والا بھرت ہے وہ سٹیل ہیں جو مختلف دھاتوں کا بھرت ہے بھرت میں کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں خصوصیاتیں جس کی وجہ سے اس کو پسند کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ اچھے بڑے بڑے اس کے حوائد بتا رہے ہیں پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ عام طور پر بھرت سستے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیادہ مضبوط اور لچکدار ہوتے ہیں لیکن سخت بھرت بھی بنائے جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ان کو زنگ نہیں لگتا زنگ سے یہ محفوظ رہتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ پائیدار ہوتے ہیں پانچھیں بات یہ ہے کہ ان کے نکتہ پگلاو بھی بہت زیادہ ہے زیادہ درجہ حرد پر یہ پگلتے ہیں آسانی سے یہ ان کو پگلایا نہیں ہے اور چھڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھے موسل ہیں اس میں سے بجھلی آسانی سے گزر سکتی ہے لیکن غیر موسل بھرت بھی بنائے جا سکتے ہیں اب ہم آپ کو دھاتوں کے بھرت اور ان کے اجزار کا تناسک اور خواس بتاتے ہیں سب سے پہلے پیتل جسے ہم براس کہتے ہیں یہ کوپر اور زنگ کا بھرت ہے جو بہت مضبوط بھرت ہے نرم اور لچکدار بھی ہے اس کو زنگ بھی لگتا اور کم نکتا ہے پگلاو رکھنے کے وجہ سے اس کا استعمال آسان ہے اس سے تالے چابیاں پانی کی ٹوٹیاں پائی نکھلی زیورات اور دروازوں کے ہینڈل اور پرزے وغیرہ بنائے جاتے ہیں دوسرا جو مشہور بھرت ہے وہ ہے براؤنز جسے کہتے ہیں کانسی یہ بھی کوپر اور سلیکون کا بھرت ہے یہ زیادہ مضبوط چمکدار اور پائیدار ہوتا ہے اس کو بھی زنگ نہیں لگتا تمغے سکے یونی فارم کی بیج پھول وغیرہ یعنی کہ ڈیکوریشن کی جیزیں اس سے بنائے جاتی ہیں اور تیسرا جو عام مشہور بھرت ہے جیسے کہتے ہیں نائکروم یہ نکل لوہے اور کرومیوم کا عبرت ہے اس سے بجلی کے ہیٹر اور بھٹیوں کے فلم وغیرہ بنائے جاتے ہیں